سب سیکشن ایچ درمیان میں رہ گیا تھا اس کو ہم ذرا دوبارہ سے دیکھتے ہیں کہ اگر آپ ایک کاروبار کرتے ہیں اب اس میں آپ کسی بینکنگ کمپنی سے لون لیتے ہیں لیکن وہ لون اس طرح کا لون نہیں ہے بلکہ اس نے ایز ای سکیم آف مشارکہ اس میں انویسٹ کیا ہے مشارکہ کا مطلب کیا ہو وہ آپ کے ساتھ پروفٹس میں اور لاؤس میں شراکتدار ہے اب اگر آپ کو پروفٹ ہو گیا اس پروجیکٹ سے اب اس پروفٹ میں سے آپ نے بینک کا شیئر پے کر دیا مثال ففٹی فٹی کی ہم بات کر لیتے ہیں اب آپ کا شیئر جو ہوا تو پروفٹ جو ہوا وہ ایک لاکھا تھا تو پچاسزار روپے تو آپ نے بینک کو پے کرنے ہے ایز ای مشارکہ اب پچاسزار روپے جب آپ پے کریں گے تو اس کو ڈیڈیکشن کے طور پر کلیم کر لیں گے next ہے any amount incurred by a person in a tax year to a certificate holder under مشارکہ اب یہ تو تھے بینک کے ساتھ بعض اوقات آپ بینک کے بجائے کسی اور پرائیویٹ بندے کے ساتھ بھی ڈیل کر سکتے ہیں اب مثال کے طور پر مسٹر ایکس ہے وہ ایک کاروبار کر رہا تھا وہ اس کو مسٹر وائے سے اس نے کہا کہ آپ اس طرح کر لیں آپ بھی اس میں انویسٹ کریں میں آپ کو ایک certificate issue کر لیتا ہوں مشارکہ کا مطلب کیا ہوا کہ آپ بھی پھر اس پیسوں کی حد تک آپ میرے پروفٹ ان لاس میں شیئر ہولڈر ہوں گے اب اگر وہ جوہنا آپ مسٹر وائے کو payment کرتے ہیں as a result of آپ کو profit ہوا اس میں سے اس کو share pay کرتے ہیں تو وہ بھی آپ کو allow ہے as a reduction لیکن اس میں یہ نہیں ہے کہ بھئی جوہنا آپ کسی بھی بندے کو اس طرح کا certificate issue کر لیں اس کے لیے ہونا چاہیے کہ یہ جو سکیم ہے مشارکہ سکیم یہ approved ہونے چاہیے securities and exchange commission of پاکستان religious world سے اور اس کے علاوہ یہ جوہنا اس میں سے باقی چیزیں فضول ہیں اور certificate holder اور جو payment کی گئی ہے اس کا مقصد کیا تھا کہ اس میں جو certificate holder تھا اس کا share بن رہا تھا profit میں آپ نے وہ share pay کیا ہے کیونکہ یہ بھی آپ کی financing cost میں آتا ہے J subsection J یہ کہہ رہا ہے کہ the financing cost of securitization of receivable incurred by the originator in a tax year for from a single purpose vehicle being the trade being the difference between the amount received by the originator and the amount of receivable securitized from a special purpose vehicle دیکھیں یہ تھوڑا سا آپ کو شاید عجیب سا لگا ہوگا اور مشکل ہوگا لیکن یہ آسان سا ہے کہ دیکھیں آپ کے کچھ receivable تھے receivable کا مطلب کیا ہوا ہے کہ آپ نے تین چار کمپنیوں کو مال بیچا اب انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہم آپ کو ایک مہینے بعد یا دو مہینے بعد payment کریں گے اب یہ تو ہوگئی بات سیدھی سادھی کے trade receivable تھے لیکن آپ نے سوچا کہ میرے تو پیسے پانس گئے ہیں تو کیوں نہ میں اس طرح کر لیتا ہوں ان receivable کو میں finance کر لیتا ہوں تو آپ نے ان receivable کی ایک security بنائی اور پھر کسی اس کو آپ نے trade کر لیا کسی bank کو آپ provide کر سکتے ہیں یا کسی اور بندے کو دے سکتے ہیں تو bank کیا کر دیتا ہے آپ کو اس security اپنے پاس رکھ لے گا اور ان security کی جگہ آپ کو کچھ payment کر لے گا بدلے میں کیا کرے گا اس آپ کو کچھ interest charges آپ سے لے گا مثال کے طور پر اب ایک company ہے mr xyz اب ms xyz نے آپ کو ایک لاکھ روپے دینے تھے ایک لاکھ روپے کی invoice آپ کے پاس available تھی آپ کسی خاص bank میں گئے ان کو receive invoice دی کہ دیکھیں یہ میرے پیسے اس بندے کے پاس پڑے ہوئے ہیں آپ اس کو اپنے پاس رکھ لیں مجھے پیسے دینے اس کو تو وہ آپ کو اس کے فرض کی جی نوے ہزار یا اسی ہزار روپے دے گا اور اسے کہے گا کہ جیسے آپ کے باقی payment آ جائے گی تو آپ کیا کریں گے یہ پیسے مجھے دے دیں گے اور آپ کے receivable والی invoice ختم ہو جائے لیکن میں آپ کو trust charges آپ سے کروں گا مثال کے دور پر سال کے آپ کو 12% آپ سے لے سکتا ہے تو اس کو کیا کہتا ہے securitization of the rate receivable اب اس طرح کی بات اگر ہے تو اس میں آپ کو نقصان کیا ہوا دیکھیں آپ کو ایک سو روپے ملنے تھے بارہ روپے تو آپ سے بینک نے لے لے دس روپے تو بینک نے لے لے تو دس روپے ہے آپ کا ایک expense ہو گیا اس expense کو آپ as a deduction claim کر سکتے ہیں یہاں آپ کو یہ بات بتائی جاری ہے notwithstanding any other provision in this ordinance where the assets are transferred by the originator as a consequence of securitization or issuance of succooks to a special purpose vehicle it shall be treated as financing transaction irrespective of the method اب یہاں یہی بات کی جاری ہے کہ آپ کو اس میں سے assets ہیں وہ transfer ہو گئے ہیں originator جو original company ہے اس سے transfer ہو گئے ہیں اور securitization کی وجہ سے تو اس کو ہم کیا کریں گے financing transaction یعنی کہ financing transaction ہی consider کہیں method چاہے جو بھی استعمال کیا گیا یہ ایک financing transaction نہیں ہے سادہ سی کہ آپ نے اس میں سے چلے خیر اس میں دیکھتے ہیں three in this section approved leasing company means a leasing company approved by the board اب دیکھیں درمیان میں ہم نے بات کی ہے کہ leasing company وہ ہونی چاہیے جو کہ approved ہو ایسے نہیں کہ ایک گلی میں یا ایک شہر کے اندر ایک leasing company بن چکی ہے جو کہ regulated نہیں ہے کیونکہ اس میں کافی ساری چیزیں جو چلو خیر میں اس کو complete کرتا ہوں پھر میں آپ کو بتاتا ہوں کہ وہ board اس کو اگر approve کرے گا تو سمجھا جائے گا کہ یہ approved leasing company لیزنگ company ہے اور اس کے علاوہ approved مداربے سے بھی یہی مراد ہے کہ جس کو board نے approve کیا ہو ویسے تو مداربہ بہت سارے ہیں private ہو سکتے ہیں جس کو board نے approve نہ کیا ہو تو اس کو اگر آپ payment کرتے ہیں تو اس کے لئے آپ کو deduction allowed نہیں ہے اصل میں اس میں board کی چاہے leasing company کی بات کرتے ہیں چاہے board کی اس میں بات کرتے ہیں اس مداربہ کی بات کرتے ہیں اس میں board کی approval کی کیا زورت ہے اصل میں board نے کافی ساری چیزیں دیکھنی ہوتی ہیں کہ کیا یہ کوئی tax evasion کا system تو نہیں لے جا رہا یا پھر اگر آپ بعض اوقات اس طرح دیکھیں گے تو مارکٹ میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ rate of interest بہت زیادہ ہوتا ہے مظلہ کسی بندے کو اگر ایک لاکھ روپے چاہے ہیں تو private جو سودھور لوگ بیٹھے ہوتے ہیں آپ ان کے فرص جاتے ہیں کہ مجھے loan چاہیے تو وہ تو ہو سکتا ہے 30-40% loan لے یہ تو آپ کی مرضی ہے 30-40% loan سے بھی زیادہ پہ آپ interest پہ بھی loan لے سکتے ہیں لیکن اس سے آپ tax evasion نہیں کر سکتے ہیں کیونکہ ظاہر ہے اگر آپ اس کو deduction کے طور پر لے رہے ہیں تو اس میں FBR کو اور Government of Pakistan کو loss ہو رہا ہے اس لئے اس نے یہ ساری چیزیں monitor کرنی ہوتی ہیں آج کے لئے اتنا کافی اور یہ section 28 کو اس کے ساتھ ہم نے complete کر لیا ہے چلی ہم ذرا اس کو recap کر لیتے ہیں دیکھیں اس میں اگر آپ section 28 کو دیکھتے ہیں تو اس میں سے detail تو زیادہ ہے لیکن ہم اصل میں تین parts کو ہم نے select cover کیا کہ profit and debt ہوگا آپ نے loan لیا اس loan کی اوپر جو interest payment کرتے ہیں اس کا آپ کو deduction allow ہوگا اس کے علاوہ مختلف قسم کی financingز ہوتی ہیں اس میں کوئی cost involve ہو جاتی ہے تو وہ بھی آپ کو deduction allow ہے اس کے علاوہ آپ lease کرتے ہیں تو lease میں بھی آپ کو extra payment کرنی پڑتے ہیں لیکن چونکہ یہ business کے لئے ضروری چیزیں ہوتی ہیں تو اس لئے آپ کو deduction allow ہے آج کے لئے اتنا کافی انشاءاللہ ہم next section پڑیں گے اللہ حافظ موسیقی موسیقی موسیقی